اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کرتے ہیں جی آج کا بلوگ شروع آج کا بلوگ بہت ہی سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ کچھ ایسے دوست میرے کچھ ایسی نیاب ہسینا ایسے نیاب ہیرے کہ کچھ تو میرے ویورز ایسے ہوں گے جو ان کو جانتے ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے اور جن ہسیوں سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں بہت پرانے دوست بہت ایک زندگی کا سمجھ لے گے ایک عرصہ جو چار پانچ سالہ عرصہ ان کے ساتھ خود رہا ہے اور سارا ٹائم ان کے ساتھ یہ نہیں کہ صرف صبح کو یا صرف رات کو دن شام رات صبح اٹھتے بیڑھتے مطلب سارا کچھ اکھٹا تھا ہمارا کلاسیز بانک سب کچھ باہر گھومنا پھرنا سارا ایک ساتھ تھا تو ملواتے ہیں آپ کو ان حسیوں سے بڑی دور سے چل کے ہمارے پتوں کی شہر آئے ہیں ایک ضروری کام کی وجہ سے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کام کے لیے آئے تھے تو پہلے آپ کو ان کے جو نیاب اتنے خوبصورت چہرے ان کے وہ دکھاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے آپ ملیں گے یہ بیٹھے ہوئے ہیں انیس صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیارے یہ خجرہ شاہ مکیم سے تشریف لائے ہیں تو مسکرہ رہے ہیں دیکھیں بہت اچھا یہ تو میرا دوست ہے اس کے علاوہ بہت بہت اچھا ٹائم گزرا ہے ان کے ساتھ اور یہ ساتھ جو ہیں اسمان زون صاحب ہیں ماشاءاللہ یہ بہت تیارے دیکھیں یہ بھی چاہ رہے تھے کہ میرے بلوگ میں شامل نہ ہوں کیونکہ کہہ رہے تھے کہ میرے کپڑے نہیں ٹھیک یا میں نہایا نہیں ہوں یا اس طرح کی کوئنسٹوشن لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کی اس طرح گئے ہیں یہ کیسے ہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ کافی دنوں بعد نہ آتے ہیں ہے وہ صورتحال ایک طرف ہے تو کافی عرصے بار ملے ہیں تو تقریباً ہمیں تین چار گھنٹے ہو گئے گپ شپ بھی کافی ہوئی ہے تو ابھی ہم ابھی ایک اور شخص سے آپ کو ملوانا ہے اور بلکہ اس شخص سے نہیں اس ان کے گھر اس کے علاوہ ان کا جو پورا سیٹ اپ ہے اس سے اگاہ کریں گے مچ جاننے والے جو دیکھ رہے ہوں گے بڑے ہش بھی ہوں گے ان کو دیکھ کر تو بلکہ ہش تو ہو گے ہو گے ماشیلہ جو انیس بھائی ہیں ہمارے یہ کلاس کے سیاہ رہ چکے ہیں تقریباً ہاں لاسٹ والے جو تین سمیسٹر کے سیاہ رہ چکے ہیں تو یہ میسیج ان کے کہ ساری بچے کلاس میں آ جائیں سار سلیم صاحب آنے والے ہیں یا سار اسگر صاحب آنے والے ہیں یا سب بچے اس ٹائم سے پہلے اسائنمنٹ جمع کروا دیں اس ڈیٹ سے پہلے اسائنمنٹ جمع کروا دیں اس ڈیٹ کو ہمارا میڈ ہوگا میڈ کینسل ہو گیا ہے یہ وہ تو ان کے ساتھ تو کافی اٹیجمنٹ رہی ہے ہماری اس کے علاوہ جو دونسہ دہتے ہیں یہ تو پھر بندے کمال تھے نا ماشاءاللہ ان کو محبت ہوئی گرمی کی وجہ سے پسینہ کتنا آ رہا ہے گرمی بہت زیادہ ہے صبح و بارش بھی ہوئی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا دوب بھی آج مزے گی لگی ہے اس کے علاوہ گرمی بہت زیادہ سمجھ لے کہ ہاتھ تھی آج دو گرمی گی ہے اب ملوانا ہے آپ کو اس آدمی سے اس شخص سے اس پرسنیلٹی سے ماشاءاللہ تو ابھی چلتے ہیں ہم ان کی طرف ابھی فیلال ہم باہر کھڑے ہمیں یہاں سے تھوڑا سا سمان لینا تھا تو ابھی بات ہم اس کی طرف ہی جا رہے ہیں پھر اس سے ملواتے ہیں آپ کو تو ویڈیو کو لائی کو چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنے چلتے ہیں جی جی تو ویورز ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اس جگہ پہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو ایک ایسی شخصیت ایک ایسی پرسنیلٹی سے ملوانا ہے میں نے اس کے پاس پہنچ چکے ہیں تو ابھی فیلال وہ کام کر رہے تھے تو بڑی مشکل سے میں نے ان کو نہ دو منٹوں سے مانگے ہو سکتا ہے کہ وہ دو منٹ بھی نہ دے سکے کیونکہ وہ زیادہ مسروف تھے تو ابھی ہم جس بندے کو ملنے آئیں بلال ارشد صاحب مغل ہمارے کلاس کے سی آر بھی رہ چکے ہیں ماشاءاللہ سے چار سال ہوسٹر میں بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ سے ان کا جو نیاب ایک ہیرہ ایک خوبصورت مسکراتا ہوا چہرہ آپ دیکھیں گے آپ بھی ماشاءاللہ بھوش ہوں گے جی تو بھی اور یہ جو سامنے آپ کے آپ کو ایک پرسنیلٹی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے بلال ارشد مغل بلال صاحب ادھر کیمریک طرف دیکھئے گا مسکرائیے گا تھوڑا سا جی ماشاءاللہ سے دیکھیں مسکراتی ہوئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں تھوڑا سا ادھر شور بھی آیا باہر کیونکہ مین روڈ پہ ہے ان کا تو رکشے بگیارہ بائکس بگیارہ گزر رہی ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا تھا آواز میں کوئی شاہد مسئلہ آ رہا ہو اس کے علاوہ یہ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ وہ دیکھیں یہ فرنیچر ہے میرے حال میں یہ ڈریسنگ ہے شاہد تو بھی یہ تیار کر رہے ہیں تو بلال ارشد صاحب ذرا دو منٹ دیجئے گا چھوڑ کے ذرا تھوڑی سی گفت کو آپ اگر کرنا چاہیں گے جی بلال صاحب جی بلال صاحب جی میں ٹھیک ہوں آپ سنائے بلال صاحب کیسے اور بلال صاحب کبھی آپ کو محسوس ہوئے کہ آپ نے بی ایس فیزکس کیا ہوئے اس پر اس پر میں ہی جب سے ڈگری ملی ہے تب سے کرونا آگیا ہے ٹھیک ہے اور کرونا نے جی کہیں گا نہیں چھوڑا اور ہم لگیں رہے ہیں یہاں پہ میند مزدوری کرنے کے لئے جو والد صاحب کا پیشہ تھا پھر والد صاحب نے کہا پھارک تو نہ آگے دکان پہ کام کر رہے ہیں بلال ارشد صاحب تھے ان کو ملنے کا بڑا دل تھا ہمارا رہر یہ ایک جاننے والے تھے ان کا فنیچر کا ایک اوڈر تھا تو ابھی وہ مکمل تقریباً ہو چکا ہے کوئی گہنٹے ڈیڑھ کا کوئی تھوڑا سا کام رہ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ساتھ آجائیں ادھر تو اس وجہ سے آئے اس کے بعد عثمان جو تھا ازونی اس کو یہاں پتو کی آکے کال کی تو وہ بھی آگیا انیس مشرشہ مکیم سے سپیچل ملنے کے لئے ہمیں آئے یہ تو بہت شکر گزار ہیں ہم ان کے ٹائم نکال کے وہ آئے حالانکہ وہ بہت مصروف تھے ابھی یہ دیکھیں میرے پاس ساتھ ہی باتھیوں میں ماشاءاللہ موسکرہ آ رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور شخصیت جس سے آپ کو ملوانا ہے بلال عرشت صاحب کے چھوٹے بھائیں ہیں یہ میرے پیچھے بیٹھے ہیں چھپ رہے ہیں دیکھیں اپنا چہرہ نیچے کر رہے ہیں ہالانکہ اسی کو باد نہیں ہے بائی جان ہلو انیس بھائی ادھر ادھر یہ دیکھیں ماں جو کتنے پیارے ہیں یہ چہرہ چھپانے والا تو نہیں ہے ہیر ابھی آپ کو جو سارا فرنیچر وہ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کیا انہوں نے بڑا زبردست فرنیچر بنایا دل خوش ہو گیا میرا فرنیچر دیکھ کے ابھی آپ کو ساری چیزیں دکھاتے ہیں پتوں کی یا زلہ قصور یا پتوں کی اردگرد جو بھی میرے بیوز ہوں گے دیکھنے والے وہ رشید رشید فرنیچر کے نام سے شوپ ہے جو ہے امام بارگیا ہے چونیا روڈ پہ تو اس کے اوپر ان کی شوپ مین روڈ پہ ہی ہے رشید فرنیچر تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ سالہ پورانی دکھان ہے ان کی بڑا سی کام چلتا رہا ہے ان کا ماشاءاللہ سے مغل بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے فرنیچر بہت زبردستان آتے ہیں اور جتنا کسومر کے ساتھ جتنا توان ہو سکے وہ بھی کرتے ہیں اور ٹائم پہ تیار کرتے ہیں فرنیچر انیس بھائی بھائش کر رہے تھے وہ بھی کچھ بولنا چاہیں گے میری پیش بھائی خلیپ کار اچھا یہ ابھی منہ کر رہے حالکہ یہ بولنا چاہ رہے جو بھی معاملہ ابھی نیس بھائی ہو توجہ سے سنگیے جی نیس بھائی السلام علیکم سب ٹھیک ہے ہاں میں اپنے دوستوں سے ملنے آیا مجھے کوئی ضروری کام تھا اس سلسلے میں میں پتوکی سے میرا گزر ہوا بلال کے اسرار پہ میں پھر یہاں آیا کیونکہ سفیان اور اسمان بھی پتوکی کے رائشی ہیں تو ان سے بھی ملاقات ہو گئی کافی اچھا لگا مل کے پھل حال ہم بلال کی شاپ پہ ہیں رشید فرنیچرز شاپ کا نیم ہے اور پتوکی کے جو بھی ویورز دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بلال بہت اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ 65 سال سے ان کا یہی کام ہے پھر نیچر کا اور یہ پتوکی میں امرت سریئے کے طور پہ جانے جاتے ہیں مغل اوریجنل 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 تو کام دے کے ماشاءاللہ کافی سوشی ہوئی ہے بہت اچھا کاروبار ہے اور ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت اچھی گفتگو تو یہ نیسا ہوتے ماشاءاللہ بہت سوچ سمجھ کہ گفتگو کرتے ہیں اور سی آر رہے ہیں تو کلاس میں کھڑے ہوتے تھے چل کے آتے تھے تو اس طرح جیسے دو آدمی چل کے آرہے ہیں ماشاءاللہ سہت بہت اچھی اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو کسی چیز کا خیال ہوتا تھا تو وہ کھانے گا ہر ٹائنز زہن میں کھانا 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 صبح کو کیا کھانا ہے رات کو سوتے پاس صرف زہن میں یہ بات کہ صبح اٹھ کے کھانا ہے صبح کھانے کے بعد دوپہر کو اب کیا کھانا ہے دوپہر کو کھا لیا دوپہر کو کھا لیا دوپہر کو کھا لیا اور یقین کرے کہ اگر ہم نے کھانا کھانے جانا ہے تو تقریباً دو گھنٹے ہماری پلیننگ ہونی کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور پلیننگ کے بعد کھانا ہم نے پیچھے گھلی گھڑی سے ہے مدرک کے ساتھ یہ کلونی تھی تو وہاں پر ایک وہٹل ہوتا ہوتا تھا اور پلیننگ ہماری گون بہت جگہ سے گون کے انڈ وہی بھی اور ہوتا تھا ہیار جی تو ویرد یہ دیکھیں یہ بلال عرشد صاحب کیا شوک کہلیں یا ان کا سیٹ اپ کہلیں آرہ ہم پنجابی میں تو آرہ ہی بولتے ہیں یہ ساری مشینیں بغیرہ لگی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں اس ٹیبل بغیرہ تو یہاں پر کام کرتے ہیں بلال عرشد صاحب اب فرنیچر کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ بلال عرشد صاحب نے علماری بنائی ہے ماشاء اللہ سے دیکھیں بہت فیاری علماری اس کے علاوہ یہ بیڈ کا پڑا ہوگا ہے بیک سائیڈ ہے اس کی بیڈ کی اور یہ فرنٹ جو آگے آئے گی فرنٹ پہ یہ والا صوفا پڑا ہوگا ہے اب اس میں جو گدیاں بھی وہ لے لیں لیکن اب سمان جو نہ رکھنے لگیں اس کے علاوہ یہ اسری سٹینڈ پڑا ہوگا ہے اور یہ شوکیس ماشاء اللہ سے بہت پیارا چیک کریں اندر آپ لوگ یہ بلال عرشد صاحب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ماشاء اللہ سے اس کے علاوہ یہ جو درسنگ بلال عرشد صاحب ابھی یہ دیکھیں میرے ساتھ کڑے ہیں ہارش کر رہے ہیں تھوڑی بھی اور کبھی دیر بعد نہ آئے ہیں ہم لا دستانہ سے ہو جاتے ہیں جو بلال عرشد صاحب ماشاء اللہ سے تو آپ گزارش کی ہے کہ اگر آپ پتوں کی ادھر کوئی علاقے کی ہیں تو آپ لازمی رشید فریجیٹر ویزٹ کی دیئے ماجہ دیکھیں دل چاہ رہا ہے بہت مسکرہیں لیکن سمجھ لے آپ نے مسکرہت کو ٹوٹی ہوئی ہے انہوں نے سمجھ لیں تو اب بھی ہم اپنا سمانو گہرہ رکھ کے تو نکلنے لگے ہیں